اسلام علیہ ویڈیویرز کیسے ہیں آپ سب امیدے خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے ہم اپنے چوزوں کے لیے کیڑے کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اچھا کیڑے ہماری چوزوں کے لیے کیوں ضروری ہیں کیڑے اس لیے ضروری ہیں کہ ان سے گروتھ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مطلب ایک ماہ کا جو چوزہ ہے وہ آپ کو تین سے چار ماہ کا لگے گا کہ گروتھ پروٹین کے ویرے سے ہوتی ہے اور کیڑے فل اف پروٹین ہوتے ہیں ان میں مختلف دیگر وہ ہوتے ہیں ویٹامنز بھی ہوتے ہیں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے یہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کھل کی اور چوکر کی اچھا کے لیے تقریباً یہ آدھا کلو کھل ہے تو یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ کھل ڈال دی ہے اچھا یہ کھل جو میں نے لی ہوئی ہے یہ تھوڑی بریکس ہی ہے یہ دیکھیں دو قسم کی کھل ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے مطلب کہ اس طرح کی ڈال یہاں ہوتی ہیں بڑے پیسز ہوتے ہیں یہ بریک ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہو اس کو بریک کر لیں جو موٹی ہوتی ہے جو پیسز بڑے ہوتے ہیں اس کو اب چھوٹی بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہم ایک پاؤ یہ ملانے لگے ہیں چوکر یہ چوکر آپ دیکھیں اچھا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر چوکر کیوں ملائے رہتا ہے چوکر اس لئے ملائے رہتا ہے کہ جب کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس چوکر سے پلتے ہیں مطلب بڑے ہوتے ہیں بعد میں یہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ اس کو مکس ہو گیا اب یہ تو پھر کیا کرنا ہے جی اس کو ہم نے پانی لگانا ہے مطلب کہ اس کے اندر نمی رہنی چاہیے یہ پانی قریب کرتے ہیں اس کے اندر کھلا پانی گرا دیتے ہیں یہ اس کے اندر پانی لگا دیا ہے کام ہے پانی پانی اتنا لگانا ہے کہ اس کے اندر ہر وقت نمی برقرار رہے یہ پانی لگ گیا اس کے اندر اور پانی ڈال دوں ابھی کیڑے اس میں کیسے پیدا ہوں گے اس کے اوپر آکے بیٹھیں گی مکھیاں تو مکھیوں کے لئے ہم نے اس کے اوپر یہاں تو تھوڑی سی چینی ڈال دیں تاکہ مکھیاں اوپر آکے بیٹھ جائیں تو یہاں پھر ایسی چھوڑ دیں مکھیاں پھر بھی بیٹھ جائیں گی مکھیاں جب بندے دیں گی ان سے نکلیں گے کیڑے اور وہ ہی آپ کی چودوں کی خراک ہوں گی اچھا اس کے لئے ایک دو چیزیں ضروری یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں مکھیاں آکے بیٹھ بھی گئی ہے اچھا ایک دو چیزیں یاد رکھنی ہے یہ جو آپ نے یہ کھال ہے نا یہ کسی سایہ دار میں رکھنی ہے سایہ دار جگہ ہونی چاہیے جہاں پڑی رہے اور دوسری بات یہ کہ اسے ٹھنڈی جگہ پر رکھنا ہے دوب میں نہیں رکھنا سایہ دار ہو اور ٹھنڈی سی جگہ ہو جس میں یہ پڑی رہے تو یہ دو سے تین دن بعد یہ اس میں کیڑے پیدا ہو جائے گی اس لئے دن کا ریزرٹ چیک کریں آپ یہ تو ابھی میں نے اچھی طرح اسے ہلایا بھی نہیں ہے مطلب کہ بہت اچھی پروڈکشن ہے ان کے یہ آپ اپنے چکس کو دیں فیلحال میرے پاس تو چکس نہیں ہیں تو بڑے جانور پرندے ہیں میں ان کو کھانے کے لیے یہ دے رہا ہوں لے نوید